موسیقی ہلو گائز میں ہوں اسن نصر اور آپ لوگ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں ریویو کرنے جا رہا ہوں آئی فون اسی ٹو کا جسے آئی فون اسی سیکنڈ جنریشن یا آئی فون اسی ٹونٹی ٹونٹی بھی کہتے ہیں تو اگر آپ لوگ ٹیک ویڈیوز اور ریویو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئی فون اسی کے فور مین کی فیچرز میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو آپ لوگوں کو 4.7 انچیز کی 750 x 13 34 پکزلز کے ساتھ ڈسپلی دیکھنے میں ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ شاپ اور اچھی کوالٹی دیکھنے میں پروائیڈ کرتا ہے لیکن پھر بھی ایپل کو نوچ کے ساتھ اتنی بڑی نوچ اور ہوم بٹن کے ساتھ اس طرح کا ڈیزائن لانچ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے ڈیزائن سے میں کچھ اتنا زیادہ امپریس نہیں ہوا کیونکہ یہ سیم ڈیزائن آئی فون ایٹ والا ہے دوسرا مین کی فیچرز میں یہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ 3GB کا ریم مل جاتا ہے اور ایپل کی A13 بائیونک چپ ملتی ہے کیونکہ آئی فون ایکسس میں بھی آپ لوگوں کو A12 دیکھنے میں ملتی ہے اور A13 صرف آئی فون 11 میں ہے تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ فاسٹ پروسیسنگ اور بیٹر گیمنگ ایکسپیرینس دیکھنے میں ملے گا اور آئی فون اسی ٹو میں زیادہ تر یہی چیز ہے کہ وہ آپ لوگوں کو زیادہ بیٹر پرفارمنس پروائیڈ کر رہے ہیں اور ڈیزائن وہی پرانے والا ہے جو کہ ایک لیس بجٹ میں بیٹر پرفارمنس آپ لوگوں کو دیکھنے میں مل جائے گی تیسری نمبر پر 1821 مہ کی بیٹری جو کہ بہت ہی کم ہے آئی گیس کیونکہ آئی فون ایکس آئی فون ایکس ایس کی آلموسٹ 2600 ملی ام پاور کے راؤنڈ آباوٹ بیٹری ہے اور اس کی صرف اور صرف 1800 ہے جو کہ آئی تینک کم ہے کیونکہ اگر آپ اس پر گیمنگ کریں گے تو آپ لوگوں کو ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہوگا لیکن ایک تو ڈسپلی سائز بہت چھوٹا ہے اور دوسرا یہ کہ بیٹری ٹائمنگ بہت کم ہوگی تو اب اس کے فورت فیچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اس کا 12 میگا پیکسل کا مین کیمرہ اور اس میں آپ لوگوں کو آئی فون ایٹ اور آئی فون سیون کی طرح بیک پر صرف ایک کیمرہ دیکھنے میں مل جاتا ہے اب اس ایک کیمرہ کے فیچرز کی بات کر لی جائے تو 12 میگا پیکسل کا ایف 1.8 کے ساتھ آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کے ساتھ کیمرہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں مل جاتا ہے جو کہ ایچ ڈی آر انیبلڈ ہے اور اس کے ویڈیو آپشنز کی بات کر لی جائے تو یہ فور کے سکسٹی فریمز پر سیکنڈ میکسیموم ویڈیو کوالیٹی کے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتا ہے اس کے علاوہ 1080p میں 120 اور 240 فریمز تک سلو موشن بھی اویلیبل ہے اور ویڈیو آپشنز بھی کافی زیادہ فلیکسیبل ہیں اور آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کے ساتھ اور سٹیریو ساونڈ کے ساتھ کافی زیادہ اچھی ایوالیٹی کے ویڈیوز آپ لوگ اس سے ریکارڈ کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ بیک کیمرہ از گوائیٹ گوڈ لیکن اس کے ڈسپلی اور بیٹری ٹائمنگ کو آپ لوگوں کو ساتھ میں مائنڈ میں رکھنا ہوگا اس کے فرنٹ کیمرہ کے فیچرز کی طرف آئیں تو کچھ اتنے خاص نہیں سیمن میگا پکسل کا ایف ٹو پائنٹ ٹو کے ساتھ سینسر ایچ ڈی آر کے ساتھ 1080p ایٹھرٹی فریمز پر سیکنڈ اس کی میکسیموم ویڈیو ریکارڈنگ کوالیٹی ہے جو کہ آپ کو گائرو الیکٹرونک ایمیج سٹیبلیزیشن ٹکنالوجی کے ساتھ دیکھنے میں مل جاتا ہے کوئی اپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن نہیں ہے تو ولوگنگ اور پرفیشنل فرنٹ کیمرہ ویڈیوز بنانے کے لیے آئی ڈونٹ ریکمینڈ ڈیو ساونڈ وائلیس چارجنگ فاسٹ چارجنگ ایٹین وارٹ اور کافی زیادہ فینسی آپشنز آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں اور پرفارمنس کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ عالی قسم کی پرفارمنس اس میں دیکھنے میں ملتی ہے لیکن جب بات اس کی ڈسپلی سائز ڈیزائن اور بیٹری پر آ جاتی ہے تو یہاں سے یہ ایپل نے ہود اس کو تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا ہے تاکہ وہ کم پرائز میں اس ڈوائیس کو لانچ کر سکیں سپیکس کو اتنا زیادہ ڈسکس نہ کرتے ہوئے ڈریکلی چلتے ہیں اس کے کیمرہ فوٹو سیمپلز کی طرف تو یہ کچھ پکچرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے اس کے بیک کیمرہ سے کیپچر کی ہیں ڈی لائٹ میں یہ پکچرز ہیں اور ایمج گوالیٹی کافی زیادہ شاپ ایمجز ہیں اور کلرز کافی زیادہ اچھے پک کرتا ہے کوئی بھی آئی فون سیون ایٹ یا کوئی بھی آپ آئی فون لے لیں اس کی کیمرہ کالیٹی کافی زیادہ اچھی ہوگی لیکن اس میں کیونکہ ایپل ایٹھ ہیٹین بائیونک چپ ہے جس کی وجہ سے اس کا کیمرہ زیادہ بیٹر پرفارمنس آپ لوگوں کو پروائیڈ کرے گا لیکن آئی فون سیون اور ایٹ میں بھی آپ لوگوں کو بیک پر فور کے سکسٹی فریمز پر سیکنڈ کا آپشن مل جاتا ہے اور سیم ڈیزائن مل جاتا ہے تو اس پر اگر آپ لوگوں کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں سو آئی ڈونٹ ریکمنٹ بائنگ دس ڈوائس پرفارمنس اس کی کافی اچھی ہے اور بیٹر چپ سیٹ کے وجہ سے پکچرز بھی کافی زیادہ اچھی آ رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے پکچرز دیکھنے میں آپ کو مل جاتی ہیں تو چلیے پکچرز اب آپ لوگوں نے دیکھ لی اب چلتے ہیں اس کے ویڈیو سیمپلز کی طرف تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یپون اسی کا بیک کیمرہ جو کہ مین اے کی سنسر ہے 4K 60 فریمز پر سیکنڈ پر میکسیمم ریکارڈنگ کولیٹی سے ریکارڈنگ کار رہا ہے اور اس کی ویڈیو کولیٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے آپ لوگوں کو دیکھنے میں مل جاتی ہے یہ آئی فون سی2 کا آؤٹڈور کنڈیشن میں فرنٹ کیمرہ ویڈیو سیمپل ہے تو آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا اینگل آپ کو وائیڈ مل جاتا ہے اس کمپیر ٹو آئی تنگ دا ادھر مارڈلز اس کا فرنٹ کیمرہ اینگل تھوڑا سا وائیڈ ہے اور قوالٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے کچھ اتنی خاص نہیں ہے اور ایچ دی 30 فریمز پر سیکنڈ میکسیمم فوٹو اور ویڈیو سیمپلز اب آپ لوگوں نے دیکھ لیے تو میں آپ لوگوں کو اپنا پرسنل ریویو بتاؤں اس ڈوائس کے بارے میں سو آئی ڈونٹ ریکمنٹ بائنگ دس ڈوائس کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ کونز دیکھنے میں بزے ہیں جسٹ لائک دس مال سائز اولڈ ڈیزائن لیس بیٹری ٹائمنگ سنگل کیمرہ سیٹ اپ فرنٹ کیمرہ میں اتنی زیادہ امپروبمنٹس نہیں ہیں سو آئی ڈونٹ ریکمنٹ دس ڈوائس اس سے بیٹر ہے کہ آپ آئی فون 8 پلس بائنگ کر لیں لیکن اگر آپ لوگوں کو گیمنگ کے لیے بائنگ کرنا ہے تو بھی آپ لوگ آئی فون ایکسس یا آئی فون ایکس بائنگ کر لیں جس میں آپ لوگوں کو ایپل ای لیون یا ای ٹوال مل جائے گی ای ٹھرٹین تو نہیں ملے گی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اس میں کافی زیادہ سمودھ ایکسپیرینس اور مزا آئے گا ڈوائس کو یوز کرنے کا اس کا سکرین سائز اتنا چھوٹا ہے اور اتنی کم بیٹری ٹائمنگ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ملے گا پھر بھی ایٹ دہ اینڈ اگر آپ لوگ اس ڈوائس کو بائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی رینج میں فٹ آتا ہے اس طرح کے اور موبائل کیمرہ ریویوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرا چینل براوز کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں